اس نے کہا اٹھ کے گھڑے ہو جاؤ تیسرا شعبہ جو اوصاف کا ہے وہ اوصاف جو برکتِ قرآن پر دلالت کرے اور تاثیرِ قرآن پر دلالت کرے پہلے نمبر پر لفظِ خیر ہے نمبر دو قرآن کا رحمت ہونا نمبر تین قرآن کا شفا ہونا نمبر چار قرآن کا قولاً عجابا ہونا اور نمبر پانچ قرآن کا کریم ہونا قرآن کریم اور نمبر چھے قرآن کا مبارک ہونا برکت دیا گیا اور ساتوے نمبر پر مسانی ہونا یعنی بار بار اتارا جانا یا مانا ظاہر باطن کے لحاظ سے جو ڈبل ہے اس کا تذکرہ اور آٹوے نمبر پر قرآن کا نور ہونا جس طرح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو نور کہا گیا قَدْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اس طرح قرآن کو بھی وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا تو قرآن کے بارے میں بھی لفظ نور کا استعمال کیا گیا تو ہی دو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ وَالْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَوْ قَوْلِ رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولَةً اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیك 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آلہ وآصحابه الذین اوفو احدہ اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابك یا حبیب الله السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ وآصحابك یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی وآصحابك یا سیدی یا خیر الخلق کلیہیم خدایہ بحق بنی فاطمہ کہ برکولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وعظم شانہ وجلہ ذکرہ وعظہ اسمہ کی حمد و سنہ اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابی و بارکہ وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود السلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حاضرین سامین حبِ ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کے مقدس منور اور معطر مہینے سے بہرور ہونے کا موقع تحفرمایا اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر فہمِ دین کا علمی دسترخان سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے اسی کی توفیق سے ہم نے تحریکِ فہمِ دین کا آغاز کیا اور آج اللہ کے فضل سے انتیسوں سالانہ فہمِ دین شروع کیا جا رہا ہے چودہ سو تنتالیس عجری اور دو ہزار بائیس عیسوی کا یہ فہمِ دین کورس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انایت سے ہمیں یہ مقبولیت ملی کہ اب ملک کے کونے کونے میں فہمِ دین کورسز کروائے جا رہے ہیں اور جو کورسز ہم نے کروائے ان میں سے چودہ جلدیں فہمِ دین کی اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں اور بہت سے اڈیشن ان کے تباہ کیا جا چکے ہیں آج پہلا سبق ہے اس واسطے سارے میرے ساتھ مل کے یہ کلمات ادا کریں اور اس کے بعد پہلے موضوع کو شروع کیا جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و آصحابی عجمعین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بہی نستعین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین ربنا آتنا مل لدن کا رحمہ و حیئ لنا من امرنا رشد صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و آصحابی عجمعین ناظرین آج کے درس کا موضوع ہے اسماع و اوصحاف قرآن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید برحان رشید جیسی اتنی جامع مبارک کتاب عطا کی ہے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نور پر اس کا نزول ہوا اور آپ وسیلہ بنے کہ پوری کائنات کو قرآن مجید برحان رشید سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع مل سکے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید برحان رشید کو اپنا سب سے بڑا موجزہ قرار دیا یہاں تک کہ صحیح بخاری شریف کتاب و فضائل القرآن کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے مَا مِن نَبِيٍ اِلَّا وَقَدْ اُوْتِيَ مِنَ الْآيَاتِ ہر نبی کو اللہ کی طرف سے آیات دی گئیں جنہیں دیکھ کر لوگ ان کو مان جائیں سرکار فرماتے ہیں اِنَّمَا كَانَ الَّذِي اُوْتِيْتُهُ وَحْيًا اَوْحَلَّاغُ اِلَيَّ مجھے میرے رب نے جو سب سے بڑی آیت یعنی سب سے بڑا موجزہ دیا ہے وہ قرآن جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا ویسے تو آپ کی انگنت موجزات ہیں لیکن سب سے بڑا موجزہ خود زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو قرار دیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَرْجُ أَنْ أَكُونَ أَكْسَرَهُمْ تَابِعَا يَوْمَ قیامہ مجھے یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن میری امت سب نبیوں کی امتوں سے بڑی امت ہوگی جو کہ اللہ نے مجھے قرآن بطور موجزہ عطا کیا ہے قرآن مجید برحان رشید پر بحث اور گفتگو کے لحاظ سے ہزاروں موضوعات ہیں آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہ پورے قرآن کا ایک خلاصہ ہے اگرچہ وقت اتنا کھلا نہیں کہ ہم سارا بیان کر سکیں لیکن ایک سکیچ اس کا سامنے رکھیں گے جس سے انشاء اللہ کافی حد تک قرآن مجید برحان رشید کے لحاظ سے عوام خواس کو تعارف ہو سکے گا قرآن مجید برحان رشید کے انہی فیوز و براکات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا طبرانی موجم کبیر کے اندر شہبہ میں اور تفسیر در منصور میں یہ اثر موجود ہے طبرانی موجم کبیر کے جلد نمبر نو کے اندر صفحہ نمبر ایک سو چھتیس پر حدیث نمبر آٹھ ہزار چھے سو چھے سٹھ یہ الفاظ لکھے ہیں من اراد العلم جو بندہ علم چاہتا ہے العلم اما جہت علوم کا جو شہدائی ہے من اراد العلم فل يصور القرآن کہ جو علم کا متلاشی ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن میں غور کرے فل يصور یہ ساد کے ساتھ نہیں سا کے ساتھ شاید ہمارے معاشرے میں آج یہ لفظ تو پہلی بار سنا جائے لفظ تصویر ساد کے ساتھ تو اکثر بولا جاتا ہے لیکن لفظ تصویر سا کے ساتھ سوارا یصور تصویرا سا کے ساتھ یہ لفظ یہاں حدیث میں ہے من اراد العلم فل یصور القرآن کہ جیسے علم چاہیے وہ قرآن میں غور کرے اس تصویر کا معنی غور کرنا ہے تدبر کرنا ہے تفکر کرنا ہے قرآن مجید برحان رشید کے الفاظ میں حروف میں غور فکر کرنا ہے کیوں فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اس لیے میں یہ دعوت دے رہا ہوں ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید برحان رشید کے اندر اولین اور آخرین کے جمعی علوم موجود ہیں یعنی جو کچھ ماضی میں ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اور جو کچھ ماضی کی مخلوقات تھی اور جو قیامت تک آئیں گی ماضی میں جو کچھ ہوا اور قیامت تک جو ٹیکنالوجی سائنس اور دیگر وجود سے جتنی بھی اجادات ہوں گی جو کچھ بھی ہوگا تو قرآن مجید جام ہے اس میں اولین آخرین کا سب علم موجود ہے تو قرآن مجید کے اسماع اور اوصاف پر بحث کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ کتنی جامع کتاب ہے اور اس سے ہمیں کیا کچھ مل سکتا اور اس کی اندر دونوں جہاں کی کتنی ہمارے لئے بہتری ہے اس کی علوم کی روشنی کتنی تیز ہے اور کہاں تک پہنچنے والی ہے اس سلسلہ میں ایک بحث ہے اسماع کی کہ قرآن مجید کے نام کتنے ہیں کون کون سے ہیں کچھ نام اتفاقی ہیں اور بعض ناموں میں کچھ اختلاف ہے اوصاف بھی کثیر تعداد میں اور پھر اوصاف کی کئی کسمیں ہیں تو قرآن مجید برحان رشید کے ناموں میں سے سب سے پہلے ہم جس نام کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ خود یہی لفظ قرآن ہے قرآن مجید برحان رشید میں لفظ قرآن کے لحاظ چھاسٹھ مرتبہ تذکرہ ہوا ہے یعنی خود قرآن کے اندر قرآن کو چھاسٹھ مرتبہ قرآن کہا گیا ہے اور ان چھاسٹھ میں سے اکاون مرتبہ یعنی اکونجہ اکاون مرتبہ مارفہ ذکر کیا گیا القرآن اور باقی جگہ نقرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن لفظ پر پھر مستقل بحث ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے اور یہ سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو پڑا جائے اور یہ بندے کو اللہ کے ساتھ ملانے کے لحاظ سے جتنا کردار ادا کرتی ہے اور کسی کتاب کا ایسا کردار نہیں عالم کے لحاظ بحثیت نام یہ قرآن کا اولین نام قرآن لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لفظ قرآن لغوی طور پر اور کسی پر اس کا اطلاق نہ ہو لغوی طور پر اور کتابوں کو بھی قرآن کہا گیا اس کی مثال حدیث شریف میں موجود ہے وہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے احادیث الانبیاء علیہ السلام کا جو باب ہے اس کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں خفی ف علی داود علیہ السلام القرآن کہ حضرت داود علیہ السلام پر قرآن کو آسان کیا گیا ہلکا کیا گیا یعنی پڑھنے کے لحاظ سے دشواریاں دور کی گئیں یہاں تک فَقَانَ يَأْمُرُوا بِدَوَابِهِ وہ اپنے چاوپاؤں کے لحاظ سے حکم دیتے تھے مثال کے طور پر گوڑی ہے یا اونٹنی ہے حکم دیتے تھے کہ اس کو سفر کے لیے تیار کرو مثلا گوڑی پہ زین رکھو فَتُسْرَاجُ تو پھر گوڑی کو یا چوپائے کو اس پر زین ڈالی جاتی تھی فَيَقْرَعُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَاجَ دَوَابُهُ تو زین کا عمل مکمل ہونے سے پہلے وہ اپنی کتاب ختم کر دیتے تھے یعنی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ مکمل کر دیتے تھے زین ڈالنے سے پہلے پہلے حکم دیتے تھے کہ زین ڈالو اور اس ڈالنے سے پہلے وہ قرآن کو مکمل کر دیتے تھے تو یہاں دو بار لفظ قرآن آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں خفف فَالقرآن اور فَيَقْرَعُ القرآن تو یہاں پر قرآن مجید برحان رشید کا اطلاق جو ہے وہ قطب سابقہ پہ کیا گیا ہے یعنی یہ جو قرآن ہے جس کا علم اور اسم قرآن ہے یہ تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا تو اس کی تلاوت کیسے کی جاتی یہ تو عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ شَانِ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ پرنور کی ہے جس پر اس قرآن کو نازل کیا گیا تو وہاں پر جو لفظِ قرآن ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ لغوی طور پر قطبِ سابقہ پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو ہم ذکر کر رہے ہیں استلاحی لفظِ قرآن بطورِ اسم اور قرآن مجید برحان رشید میں چھاست مرتبہ اس لفظ کا استعمال کیا گیا اور ہر جگہ ایک نئے اسلوب اور نئے معانی یعنی مفاہیم کے لحاظ سے اس کا تذکرہ ہوا دوسرا جو اسم ہے قرآن مجید کا وہ ہے الکتاب تو الکتاب بھی قرآن لفظ کی طرح قرآن مجید کے بارے میں کسیر مرتبہ یہ نام دہرایا گیا ہے یعنی بار بار قرآن مجید کو کتاب کہا گیا ہے اور سب مقامات جو ہیں ان کو اگر گنے تو یہ تذکرہ چونسٹھ جگہوں پہ ہے یعنی چونسٹھ جگہوں میں قرآن مجید کے بارے میں لفظ کتاب بولا گیا ایسے تو لفظ کتاب لوہ محفوظ کے بارے میں بھی آیا لیکن چونسٹھ جگہ وہ لفظ کتاب اس طرح استعمال ہوا کہ وہاں سے مراد صرف یقیناً کتی طور پر قرآن مجید اور ان چونسٹھ مقامات میں سے اٹھالیس جگہ ایسی ہیں کہ جہاں یہ موررف باللام استعمال ہوا یعنی الکتاب باقی جگہوں پہ نکرا استعمال ہوا ہے اور اٹھالیس جگہ جو ہیں وہاں الکتاب کے ساتھ قرآن مجید کا یہ نام ذکر کیا گیا ہے اگر ہم اس پر آیات پڑھنا چاہیں تو پھر وہ ایک جہد پر ہی اتنا وقت لگ جائے گا کسی ایک نام پر لیکن آج ہم یعنی اس کا صرف خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جس طرح کہ یاسین والقرآن الحکیم ایک آیت میں نے پڑھی اور اس کے علاوہ قرآن مجید برحان رشید میں مثلا اللہ فرماتا ہے نزل علیک الكتاب بالحق اللہ نے آپ پر اے محبوب کتاب کو نازل کیا الكتاب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر تین ہے نزل علیک الكتاب بالحق تو یہاں الكتاب کا اطلاق جو کیا گیا ہے تو وہ قرآن مجید برحان رشید پر کیا گیا ہے قرآن مجید کا تیسرا بڑا نام قرآن مجید کے اندر ہی جس کا استعمال موجود ہے سب سے پہلے آپ نے اس سلسلہ کے اندر یہ اطلاق دیکھا کہ قرآن دوسرے نمبر پہ کتاب تیسر نمبر پہ الفرقان حق باطل میں فرق کرنے کے لحاظ سے پہلے نمبر کی کتاب الفرقان تو فرقان کا لفظ بھی قرآن مجید برحان رشید کے اندر بار بار استعمال کیا گیا قرآن مجید کے اس مقام کو ظاہر کرنے کے لئے جس طرح اللہ فرماتا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الہدى والفرقان والفرقان تو یہ قرآن مجید کے اسماع میں سے تیسرا بڑا نام جو ہے وہ فرقان ہے چوتھے نمبر پہ قرآن مجید کا جو نام ہے وہ ذکر ہے خود لفظ ذکر اور یہ بھی قرآن مجید برحان رشید کے اندر انتیس مقامات پر لفظ ذکر قرآن کے بارے میں بولا گیا ویسے تو لفظ ذکر کے اور بھی کئی معنی اور بھی کئی چیزوں کا تذکرہ ذکر کے لفظ کے ساتھ کیا گیا لیکن انتیس آیات ایسی ہیں کہ جہاں لفظ ذکر قرآن کے نام کے طور پر استعمال کیا گیا اور اس کے اندر خالق کائنات جلہ جلال ہو کے مختلف فرامین موجود ہیں یہ انتیس جگہ جو ذکر ہے اس کے اندر پھر جو معرف باللام یعنی معرفہ ہے الف لام کے ساتھ وہ گیارہ مقامات ہیں کہ جہاں از ذکر کہہ کر قرآن مجید کو بیان کیا گیا مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ازالی کا نتلوہ علی کا من الآیات والذکر الحکیم اب والذکر الحکیم میں یہاں جو مثلا ذکر یاد خدا کے بارے میں یا تذکرہ کرنا یا اور دیگر بہت سے معنی میں استعمال ہے اس کا وہ مقام نہیں یا قطی طور پر جس طرح قرآن علم ہے ایسے ہی والذکر الحکیم کے اندر لفظ ذکر قرآن کا نام ہے اور الحکیم آگے اس کی صفت کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید برہان رشید کا جو یہ اسم شریف ہے اس میں یہ تفصیل بھی ذہن میں رکھنی چاہئے باقی اسماع میں بھی یہ بات موجود ہے کہ لفظ ذکر مثلا میں نے بھی بتایا کہ قرآن مجید کا نام ہے اور انتیس آیات میں اس کا یوں ذکر ہے مگر لفظ ذکر سے مراد دیگر بھی معنی قرآن میں موجود ہے مثلا زبان سے ذکر کرنا تو اس معنی میں بھی لفظ ذکر ہے مثلا اللہ فرماتا فذکر اللہ کذکر آبا اللہ یوں ذکر کرو جیسے تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو اب یہاں پر یہ جو لفظ ذکر اس میں موجود ہے کذکر کم تو یہ لفظ قرآن کے نام کے طور پر استعمال نہیں ہے بلکہ ذکر زبان سے کسی کا یاد کرنا اس معنی میں موجود ایسے ہی قلب اور دل سے کسی کو یاد کرنا اس کے لیے بھی لفظ ذکر استعمال ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے برائی کی یا انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا انہیں رب یاد آگیا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو تو انہوں نے اپنے گناہ کی معافی اللہ سے مانگ لی اب یہ جو ذکر اللہ یہ ہے کہ اللہ دل میں یاد آ جانا اللہ کی طرف دھیان چلا جائے تو یہ ذکر بالقلب کے لحاظ سے لفظ ذکر قرآن مجید میں استعمال کیا گیا تیسرے نمبر پر تورات پر بھی اس کا ذکر ہے اگرچہ اموم کے لحاظ سے تو پھر اس امت کی علماء اور صلحاء اور قیامت تک جو ماہرین ہیں علم و حکمت کے ان پر اس کا ذکر ہے لیکن سب سے پہلے جب قرآن اتر رہا تھا تو جنہ اہل ذکر کہا جا رہا تھا وہ تورات والے مراد تھے تو وہاں لفظ ذکر جو ہے وہ تورات کے بارے میں استعمال کیا گیا ایسے ہی نماز پنجگانہ کو بھی ذکر کہتے ہیں قرآن مجید برآن رشید میں ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ یعنی وہ صلاتِ خوف اور اس کے بعد جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ اللہ کی نماز پھر یوں پڑھو جیسے پہلے تمہیں اس کا طریقہ بتایا گیا یعنی چوبیس سے زائد طریقے کتابوں کے اندر موجود ہیں تو یہاں پر اب لفظِ ذکر آیا ہے اور وہ لفظِ ذکر نمازِ پنجگانہ کے بارے میں استعمال ہے تو یہ جو ہم نے نام ذکر کیے اس کے ساتھ یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ ہر جگہ بطور نام یہ استعمال نہیں یہ الفاظ نام کے طور پر بھی استعمال ہے قرآنِ مجید کے نام کے طور پر اور دیگر معانی کے اندر بھی ان کو استعمال کیا گیا ہے قرآنِ مجید کا پانچوہ نام جو ہے وہ تنزیل ہے انزلنا اور نزلنا انزلنا بھی قرآن میں آیا ہے اور نزلنا بھی قرآن میں آیا ہے اور نزلنا تنزیل سے ہے تدریجا نازل کرنا تو یہ پھر ایک طور مسدری معنی ایک ہے بحیثیت علم اس کو قرآن کا نام بنا کر اللہ نے ذکر کیا ہے تو قرآنِ مجید قرآنِ رشید کا جو یہ نام ہے اس میں ذرا یہ بھی وسط ہے کہ تنزیل خود لفظ اور اس کے مشتقات ان کے زمن میں بطور نام اس کا استعمال تو خود لفظ تنزیل اور اس کی جو گردانے مشتقات ہیں باقی اس سے بننے والے سیگے وہ مجموعی طور پر قرآنِ مجید میں ایک سو چھتیس مقامات پر ہیں یعنی ایک سو چھتیس مقامات پر قرآن کی اس پانچویں نام کا ذکر ہے لفظ تنزیل یا اس کے مشتقات کی صورت کے اندر اور یہاں پر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اور دیگر بہت سے مقامات ہیں جہاں پر اس نام کا بطور خاص تذکرہ موجود ہے ایسے ہی اس کے بعد کچھ ایسے نام ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہیں یعنی یہ پانچ نام قطی طور پر قرآن کے نام ہیں جن کی اتنے زیادہ مقامات قرآن سے دلیل کے طور پر موجود ہیں مگر کچھ اسما ایسے ہیں کہ بعض نے تو ان کو اسما بنایا لیکن بعض نے اس کا رد بھی کیا اور ان میں جہت رد زیادہ ہے مثال کے طور پر اثارہ یہ خود قرآن کی آیت میں قرآن کے لیے بعض کے نزدیک بولا گیا ایسے امر اللہ ایسے تبصرہ اور الحج الرسالہ شرعتا ومن نحاجا القست النعم یہ نو نو نام جو ہیں یہ ان کے بارے میں یعنی ان کے مقابلے میں اقوال موجود ہیں کہ یہ نام نہیں مگر ان کے بارے میں بھی بعض نے ان کے نام ہونے کا قول کیا ہے کہ قرآن میں ان ناموں سے بھی قرآن مجید کو یاد کیا گیا لیکن جہت رد جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ ان کو اوصاف بنا لیا جا یعنی نام کے لحاظ سے تو اختلاف ہے مگر وصف تو یہ قرآن کا یقینا موجود ہے اب اوصاف کے لحاظ سے جو بحث ہے اوصاف قرآن جو ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے تو قرآن مجید برحان رشید کے اوصاف جو بہت زیادہ ہیں ان کو کٹیگریز کے لحاظ سے ہم چار شعب آجات میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی ایک وہ اوصاف جو سریحہ سراحت قرآن میں ہے اور سراحت دلالت کرتے ہیں قرآن کی حقیت پر حقانیت پر اور صداقت پر یعنی ان اوصاف کا یہ فنکشن ہے کہ وہ قرآن کی حقانیت اور صداقت کے اوپر دلالت کریں دوسرا جو شعبہ ہے اوصاف کا وہ ایسے اوصاف ہیں کہ دلالت وصف پر وہاں بھی سراحتن ہے کوئی ابحام نہیں لیکن وہ اوصاف قرآن مجید کے بیان ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور قرآن مجید کے مرشد ہونے پر دلالت کرتے ہیں یعنی قرآن مجید کی جو رہنمائی ہے پہلے تھی حقانیت اور صداقت اس پر دلالت کرنے والے اوصاف پھر قرآن مجید کا حق کو باطل صرف ظاہر کرنا بیان کا یہی مطلب ہے اور قرآن مجید کا رہنمائی کرنا یہ جو وصف ہے اس کو آیات میں ذکر کیا گیا تیسرے نمبر پر ایسے اوصاف ہیں کہ جو قرآن کے وصف تو صراحتا وہاں سے سمجھ آتے ہیں مگر ان کا تعلق برکت قرآن ظاہر کرنے پر ہے ان کا تعلق تاثیر قرآن کو بیان کرنے کا یعنی وہ وصف پہلے دونوں سے مختلف ہے پہلے اوصاف کی وہ دوسری وہ کیٹیگری تھی جو قرآن مجید کا بیان ہونا اور مرشد ہونا اس کو واضح کرتے یہ جو تیسرے اوصاف ہیں یہ وہ ہیں قرآن مجید میں جن کا بار بار ذکر کیا گیا جو قرآن کی برکت پر دلالت کرتے ہیں اور قرآن کی تاثیر پر دلالت کرتے ہیں حصی مانوی طور پر یہ جو انقلاب کی کتاب ہے اور تبدیلی لاتی ہے اور اس کے اثرات ہیں یعنی وہ ظاہر پر بھی مرتب ہوتے ہیں باطن پر بھی مرتب ہوتے ہیں بیماریاں بھی صحیح ہوتی ہیں پھر وہ دل کی بیماریاں جو چھپی ہوئی ہیں یا بدن کے ظاہر کی بیماریاں تو یہ جو اوصاف ہیں قرآن مجید کے وہ یہ تیسری کیٹاگری کی ہیں چوتھی اوصاف کی قسم وہ ہے کہ جن اوصاف کی دلالت کے لحاظ سے اختلاف یعنی صراحت ہے یا صراحت نہیں ہے پہلے تینوں قسم کی اوصاف میں وصف ہونا صراحت نظر آ رہا تھا اور یہ چوتھی جو قسم ہے اوصاف کی یہاں صراحت اور غیر صراحت کے لحاظ سے اختلاف ہے لیکن اوصاف یہ بھی ہیں اور بہت سی آیات کے اندر ایسے اوصاف کا بھی تذکرہ اب ان اوصاف کے لحاظ سے جو سب سے پہلے وصف ہے کہ صراحتاً وصف پہ دلالت ہو اور اس کے بعد پھر حقانیت پر دلالت ہو صداقت پر دلالت ہو تو اوصاف میں سے پہلا وصف ہم جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے لفظ بلاغ یعنی یعنی قرآن مجید خبر خبر وہ اگر خبر خبر یعنی اگرچہ وہ ناوی صفت نہیں لیکن وہ زید کے ساتھ پائی جانے والی ایک شان کو وہ لفظ بیان کرتا ہے تو یہاں پر حازہ بلاغل لنناس جو سورہ ابراہیم میں آیت نمبر باون ہے یہاں پر قرآن مجید برحان رشید کی اس وصف کا تذکرہ ہے جو پہلی کیٹاگری کا ہے جو قرآن کے برحق ہونے اور قرآن کی صداقت جو ہے اس پر وہ وصف دلالت کرتا ہے قرآن مجید برحان رشید کا ایک وصف لفظ آیات ہے آیات آیات کے یعنی جمع کا سیغا جو آیت کا ہے تو اس کو ذکر کر کے قرآن کا وصف بیان کیا گیا مثال کے طور پر باقرہ میں ہے دو سو انیس آیت نمبر قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تو یہاں الْآيَات جو ہے یہ وصف قرآن ہے جو قرآن کی حقانیت کو بیان کرتا ہے اور چوتھے نمبر پہ جو وصف ہے وہ ہے احسن الحدیث یعنی قرآن مجید برحان رشید کی پہلی کٹیگرز کا تو یہاں جو لفظ احسن الحدیث ہے یہ قرآن کا وصف ہے اور قرآن کا وہ وصف جو پہلی قسم کا ہے یعنی حقانیت اور صداقت اس کی یہ وصف واضح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات کے اندر اس وصف کو بیان کیا ہے پانچویں نمبر پر وصف قرآن جو پہلے قسم کا ہے وہ لفظ صحف ہے فی صحف مکرمہ تو یہ صحف یہاں قرآن کو کہا جا رہا ہے ویسے تو صحیفِ صحائف پہلی کتابیں ان کے ساتھ جو صحائف تھے ان پر بولا جاتا ہے لیکن یہاں یہ وصفِ قرآن کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے جو ہم ترتیب کے لحاظ سے اس کو پانچویں وصف قرآن مجید کا پہلی قسم کا بیان کر رہے ہیں اس کے ساتھ قرآن مجید قرآن رشید کا وصف چھٹے نمبر پر وہ لفظِ الصدق ہے والذی جاء بصدق لفظِ صدق فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِدْقِ اِذْ جَاءَ عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَصْوَلِّ الْكَافِرِينَ تو یہاں لفظِ صدق جو ہے وہ قرآن کا وصف ہے جو قرآن کی صداقت اور حقانیت کو واضح کر رہا ہے ساتھوے نمبر پر قرآن مجید کا پہلی قسم کا جو وصف ہے وہ اس کا عربی ہونا ہے اللہ تعالی نے فرما قرآن عربیہ تو یہ اس کا ساتھویں وصف ہے اور اس کے ساتھ عربی ذوالجلال نے جو اس کے عصاف بیان کی ہے تو ان میں آٹھویں وصف عزیز ہونا ہے عزیز عین کے ساتھ یعنی غلبہ والی کتاب جس کا حکم غالب ہے جس پر یقین رکھنے والے غالب ہیں جس کا غلبہ ہے انساریخ میں جو اسی کتاب والی ہے تو اس بنیاد پر اس کو عزیز کہا جاتا ہے اب اسی سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ اسلام کتنا جامع مذہب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کتنے وسیع ہیں اور پھر اس امت کے لیے اللہ نے کس قدر وسیع زخائر اس قرآن کے اندر رکھے ہیں کہ ہر جہد سے علوم سے نوازنے والی یہ کتاب ہے اللہ فرماتا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز یہ ایسی کتاب ہے جو کہ عزیز ہے الکتاب تو قرآن کے اسم ہے اور عزیز جو ہے یہ وصف ہے اور یہ وصف بھی صداقت اور حقانیت پر دلالت کرتا ہے قرآن مجید میں جو قرآن کا نمہ وصف بیان کیا گیا ہے وہ ہے عزیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنَ الْعَزِيمِ عزیم ایک تو ہر کسی کو عزیم کہا جا رہا ہے لیکن اللہ نے جس کتاب کو عزیم کہا کہ عزیم کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے تو قرآن مجید کا یہ وصف آزمت والی آزمتِ قرآن کانفرنس اس لیے کرتے ہیں کہ یہ عزیم ہے اس کا وصف اللہ نے قرآن میں اس کے ساتھ بیان کیا ہے قرآن مجید کا دسمہ وصف اب وہ چار کٹیگریز میں ابھی پہلی جا رہی ہے یہ اس کا دسمہ وصف قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ یہ علی ہے علی عربی میں جس کو ہم اردو میں ویسے علی بھی کہہ دیتے ہیں علی علی ہے علی یعنی لغوی معنی جو علو کا ہے کہ علو والی ہے علو والی علو بلندی کو کہتے ہیں تو مطلب کیا کہ جو اسے پڑے وہ بلند ہو جاتا ہے جس قوم کی ہے وہ قوم بلند ہے جس امت کی ہے وہ امت بلند ہے نبیوں میں جن کے سینے پہ آئے وہ سارے نبیوں سے بلند ہے کتابوں میں یہ کتاب بلند ہے یہ علی اس کا تذکرہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ یہ جو لفظ علی ہے تو یہ قرآن مجید کا وصف ہے ہو سکتا روافظ وہ تو ہر چیز ویسے بگاڑ دیتے ہیں تو وہ لَعَلِيٌّ کو ویسے مولا علی رضی اللہ عنہ بنا لے اور اس طرح جو ہے وہ ایک عربی زبان میں ایک لطیفہ بھی ہے کہ رفظی نے کہا کہ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيَّ تو اللہ نے تو علی کا مکان بلند کر دیا ہے اور یہ مولا علی کا نام ہے حالانکہ وہ مکانًا عَلِيَّ پیچھے ایک پیغمبر کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو اونچی جگہ پر سرفراج کیا تو وہاں پر علی مکان کی صفت ہے مگر یہ جس طرح کا جتنا علم ان کا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو اتنی بڑی شان ہے تو آگے جو پولج رہا تھا سننیوں سے وہ بھی مطلب اس فن میں ماہر تھا اس نے کہا کہ مولا علی کا تو صرف مقام بلند ہے اُدھر اِنَّهُ کَانًا صِدِّقَ النَّبِيَّ تو اس نے کہا کہ حضرت صدیق جو ہے ان کے بارے میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو یہ مطلب ایک لطیفے کے طور پر ورنہ یہ نہ یہ استدلال پہلا سہی ہے نہ دوسرا سہی ہے کہ وہ کسی اور ذات کو صدیق بھی کہا جا رہا اور نبی بھی کہا جا رہا اور وہ وصف نبوت سے متصف ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ لفظِ علی جو ہے یہ قرآنِ مجید کا ایک وصف ہے جو یہاں ہم نے اوصاف کی لسٹ میں دسویں نمبر پر اس کا ذکر کیا قرآنِ مجید کا گیارمہ وصف یہ ہے کہ یہ قول ہے اس میں بڑی لذت ہے یہ یہی اصل میں قول ہے باقی سب تو فضول ہے یعنی جو حدایت سے ہٹ کر باتے ہیں اصل جس کا حق ہے کہ اسے قول کہا جائے اس طرح پنجابی میں اپریشیٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں گلتے ہوئی نا تو قول ہونا قرآن کا یہ قرآنِ مجید کا بہت بڑا وصف ہے اللہ فرماتا ہے قرآنِ مجید کے اندر وَلَقَدْ وَسَّلْنَا وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہم نے انہیں پہنچا دیا ہے قول کیوں تاکہ نصیت پکڑیں اس میں غور کریں تدبر کریں تو القول یہ وصف ہے قرآنِ مجید کا اتنی اونچی اس کی شان اب ویسے تو یہ پورے سال کا موضوع ہے کہ روزانہ ایک وصف کے ایک حصے پر بحث کی جائے تو یہ ایک خلاصہ ہم دے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اس وقت کی قرآن کے لحاظ سے جامع ترین ایک تقریر ہوگی کہ جو ان ساری چیزوں کو غور سے سنے گا تو اس کو اچھا خاصہ عوام میں سے بھی تعارف ہو جائے گا کہ یہ ہمارے گھر میں جو غلاف میں ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ہے کیا اور اس کی شانیں کتنی ہیں اور اس کا کردار کیا ہے اور کس لیے کس مقصد کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے قرآن مجید برحان رشید کا بارویں وصف پہلی کیٹگری کا وہ ہے قیم قیم لفظ قیم یہ ہماری جو تحریک سرات مستقیم ہے تو مستقیم اور قیم کا مادہ ایک ہی ہے اور پھر آگے مختلف قسم کے یعنی اگرچہ ابواب میں فرق ہے لیکن اصل جو ہے وہ لسوز قیم قیم کا مطلب ہے جو اوروں کو کھڑا کر دے قائم کر دے فلان آیات اس نے سب کو قائم دیم کر دیا اس نے گری ہوئی انسانیت کو قائم کیا یعنی لوگ گرے پڑے تھے اس نے کہا اٹھ کے گھڑے ہو جاؤ یعنی وہ لوگ جن کا کوئی روب نہیں تھا کوئی دب دبا نہیں تھا کوئی طاقت نہیں تھی اس قرآن نے آکے ان کو طاقت بنا دیا ان کو کھڑا کر دیا اس منیاد پر قرآن مجید کو قیم کہتے ہیں جو دوسروں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے دوسروں کو طاقت بخشتا ہے توانائی بخشتا ہے تو یہ جو وصف ہے قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَاجَا قَيِّمَا قَيِّمَا لِّيُنْزِرَا تو یہ لفظ قیم جو قرآن مجید میں استعمال ہوا یہ اوصاف قرآن مجید میں اہم وصف ہے تیرے میں نمبر پر قرآن مجید کہ وہ وصف جو اس کی حقانیت اور صداقت پر دلالت کرتے ہیں کلمات اور کلام یعنی لفظ کلمہ اور لفظ کلام ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کے وصف کے طور پر استعمال کیا ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقَوْ وَعَدْلَ یہ قرآن کے بارے میں لفظ کلمات آیا اور یہ واضح کیا گیا کہ اگر کوئی مطلقا پوچھے کہ کلام کیا جسرا قول کے بارے میں آیا تو مطلقا کلام یہی ہے جو اللہ کا کلام ہے اور کلمہ سب سے بڑا کلمہ اور کلمات یہی ہیں جو قرآن مجید برحان رشید میں موجود ہیں چوتھوے نمبر پر اس کا وصف ہے متشابہ قرآن مجید کے اندر رب زلجلال نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا تو یہ متشابہ جو لفظ ہے اس کو بطور وصف کے بیان کیا جا رہا ہے اس میں ایک تو وہ تفصیل ہے کہ کچھ آیات محکمات ہوتی ہیں کچھ آیات متشابہات ہوتی ہیں تو اس بنیاد پر اس کو متشابہ کہا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا یہ وصف ہے کہ بیان کے لحاظ سے اس کے اندر پختگی ہے اتقان ہے یہ متشابہ ہے یعنی اس معنی میں یہ ہے کہ اس کے اندر جو تذکرہ ہے وہ واضح اتنا ہے کہ اس دلیل کو توڑا نہیں جا سکتا اس کی خطیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید کا جو پندرمہ وصف ہے پہلی قسم کی اوصاف میں وہ ہے اس کا مجید ہونا مجید مجد والا بزرگی والا اللہ فرماتا ہے قاف والقرآن المجید تو القرآن تو اسم ہے اور آگے المجید جو ہے اس کو بطور وصف ذکر کیا گیا ہے سولوے نمبر پر اس کا جو وصف ہے وہ ہے مہیمن ہونا مہیمن مہیمن کہتے ہیں نگاہبان کو پاسبان کو یہ مہیمن ہے انسانیت کا یہ اللہ کے بندوں کا مہیمن ہے حدیث شریف ایک تفصیلن حدیث ہے کہ اسلام ایک شعرہ ہے اور بندہ جب چل رہا ہے تو دائیں بائیں دیواریں بنی ہوئی ہیں اور ان دیواروں میں دروازے ہیں اور دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں اور کھلے تو ہیں مگر اوپر پردہ ڈالا ہوا دونوں طرف خواہ شات کی وادیاں ہیں یعنی اگر بندہ وہاں چلا جائے تو پھر اسی میں ڈوب جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے غرق ہو جاتا وہ شیطان کی اڈے ہیں تو بندہ سرات مستقیم پہ چل رہا ہے دروازے ہی اگر نہ ہوتے تو پھر اس کا کمال کیا تھا پھر تو نکلی نہیں سکتا تھا دروازے ہیں لیکن دروازے کھلے ہوں کہ یہ گزرتا ہوا بھی اٹریکشن ادھر سے آ جائے کہ تو ادھر آ جائے تو ایسا نہیں ہے پردے آگے لٹکائے ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے آنا ہے تو وہ خود پھر آئے یہ نہ کہے کل قیامت کے دن کہ میں تو جا ہی رہا تھا اور چلتے چلتے مجھے وہاں سے یہ نظر آیا ارادہ کر کے جا کے دیکھے پیچھے پردے کے تو پھر مارا جائے تو اس کا اپنا قصور ہے اب یہاں جو ہے حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ چلتا ہے تو جب اس کو کہے کہ دیکھوں تو صحیح یہ پردے کے پیچھے کیا ہے تو بندے کے دل میں اللہ نے ایک وائز رکھا ہے جو اس کو سمجھاتا نہیں سیدھے چل اس پہ چلتا جا اب جب یہ وائز ناکام ہو جاتا ہے سمجھانے میں اور بندہ کہتا ہے نہیں نہیں میں تو دیکھوں گا اتنے پردے لگیاں کہ ضرور کوئی اس کے پیچھے چیز ہوگی میں دیکھتا ہوں تو پھر قرآن بولتا ہے اور قرآن کو وہاں مہیمن کہا گیا ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر تو نے پردہ کھولا تو پھر ہلاک ہو جائے گا تو ادھر نہ جا تو سیدھا چل اب یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے روحانی طور پر لوگوں کو شراط مستقیم پہ چلانے کا تو یہ وصف ہے مہیمن ہونا قرآن مجید برحان رشید کا یعنی یہ امت جو اجڑی نہیں پہلی امتوں کی طرح جو بگڑی نہیں پہلی امتوں کی طرح چودہ صدیہ گزر جانے کے باوجود آج بھی دو عرب کے قریب لوگ اس دین پر موجود ہیں اور آج بھی کعبے کے گرد رش ہے آج بھی لاکھوں حافظ ہیں آج بھی لاکھوں علماء ہیں آج بھی روزہ رکھا جا رہا ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو یہ قرآن کو مہیمن بنایا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ میں تو مہیمن چھوڑ کے جا رہا ہوں ارجو ان اکون اکسرہم تابعہ تو مجھے امید ہے کہ جتنی بڑی مہیمن ہونا تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِ تو یہ مہیمن وصف ذکر کیا گیا جو قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر اٹھالیس میں تو اتنی جامع کتاب ہے کہ نام پڑھنے لگیں تو ناموں میں اتنی وصف ہے وصف دیکھیں تو اوصاف میں اتنی وصف ہے تو یہ سرکار کے صدقے امت نوازی گئی کہ آخری امت ہے ان کے لئے جامع نصاب ہونا چاہئے اتنا جامع کہ ہر خلق ہر عدب ہر سیرت اور ہر شعبہ جو ہے اس کے اندر ان کے لئے علوہی ہدایات موجود وہ اللہ کی طرف سے تاکہ یہ کسی لحاظ سے بھی ناکام نہ ہو اور پہلی امتوں میں جو سارے بکرے ہوئے فضائل تھے وہ اکٹے ہو کہ ان کے اندر آئیں اور اس میں اضافہ بھی ہو اس بنیاد پر اتنے واضح اوصاف والی کتاب رب زلجلال نے ہمیں عطا کی اب اوصاف میں جو دوسرا شعبہ تھا ہم نے اس کا ذکر کیا جو وہ قرآن کے بیان ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور قرآن کے مرشد ہونے پر کہ یہ ارشاد کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے یعنی یہ وصف جس میں غالب ہے اس انداز میں تو یہ بھی بہت سے اوصاف ہیں قرآن مجید بران رشید کی اب وہ میں اس جمالن ذکر کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر نمبر ایک بشیر ہونا اس پر رہدہ آیات ہیں کہ یہ قرآن بشیر ہے خوشخبری سنانے والا ہے پھر بسائر ہونا کہ اس کے اندر ایسے براہین ہیں ایسے دلائل ہیں جس کی وجہ سے حق سے باطل سے حق واضح ہو جاتا ہے اور سیدھا رستہ نظر آتا ہے تیسرے نمبر پر اس کا محکم ہونا اس کا حکیم ہونا اور اس کا حکمت ہونا یہ بھی اس کے یہ جو دوسری قسم کے وصف ہیں ان کو بیان کرتا ہے چوتھے نمبر پر قرآن ذکرہ ہے ذکرہ علف مقصورہ کے ساتھ یعنی تذکرہ ہے نصیحت ہے یہ بندے کو جنجوڑتا ہے اور اس کو کی رہنمائی کرتا ہے پانچوے نمبر پر اس کو مبین کہا گیا کتاب مبین ابانا یوبین ابانا یعنی یہ بیان والی جو اس کی شان ہے کہ یہ واضح ہدایت ہے کوئی تشویش نہیں رہنے دیتا اور کوئی بات چھوپی نہیں رہنے دیتا بلکل کلیر یہ رہنمائی کرتا ہے چھٹے نمبر پر یہ مفصل ہے مفصل یعنی مفصل ہونا اگرچہ بعض جگہ مجمل الفاظ ہیں جو فقی مجمل ہیں لیکن اصل اس کی شان یہ مفصل ہے اس جیسی تفصیل کسی کتاب میں نہیں اور ساتھوے نمبر پر کہ یہ موعیزہ ہے موعیزہ 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 تن واز کی کتاب ہے اصل یہ واز ہے یعنی اوٹ پٹان کس سے کہانیاں وہ واز نہیں اصل اصل یہ یہ قرآن واز ہے اور اس کا یہ وصف آیات میں موجود ہے پھر آٹھوے نمبر پر یہ نظیر ہے جس طرح بشیر ہونا اس کا وصف ہے ایسے نظیر ہونا بھی وصف ہے یہ قرآن کا اعتدال ہے صرف خوش خبری نہیں ہو اور دوسری طرف سے انظار نہ ہو تو پھر رہنمائی پوری نہیں ہوتی اور لوگوں کے اخلاق کی صیرت کی تعمیر صحیح نہیں ہوتی تو اس واسطے یعنی جامع انداز تبلیغ آج کوئی اپنانا چاہتا ہے تو اسے قرآن کو فالو کرنا پڑے گا کہ قرآن میں اللہ کا طریقہ کیا ہے ادھر خود رسول پاک بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں اور ادھر کتاب بشیر بھی ہے نظیر بھی ہے اور یہ مستقل آیات ہیں جہاں سرکار کو بشیر نظیر کہا گیا اور دوسری جہاں قرآن کو بشیر اور نظیر کے ساتھ تعبیر کیا گیا نام نمبر پر قرآن کا وصف یہ ہے کہ یہ غدا ہے غدا کتاب غدا غدر لن ناس تو یہ ہم نے دوسری کیٹاگری کے جو اوصاف تھے ان کی پھر اقسام بیان کی اور نام کے طور پر پھر آگے اجمالن آیات کا تذکرہ ہے اب تیسرا شعبہ ہے قرآن کا یہ پورے قرآن کا خلاصہ تیسرا شعبہ جو اوصاف کا ہے وہ اوصاف جو برکت قرآن پر دلالت کریں اور تاثیر قرآن پر دلالت کریں تو یہ بھی یعنی آٹھ قسم کے ایسے اوصاف ہیں قرآن کے جو قرآن کے اس پہلو پر دلالت کرتے ہیں ان اوصاف میں سے پہلے نمبر پر لفظ خیر ہے قرآن کا خیر ہونا اب ان سب پر آیات وہ ایک لمبا موضوع ہے خیر ہونا نمبر دو قرآن کا رحمت ہونا نمبر تین قرآن کا شفا ہونا نمبر چار قرآن کا قول عجاب ہونا اور نمبر پانچ قرآن کا کریم ہونا قرآن کریم اور نمبر چھے قرآن کا مبارک ہونا برکت دیا گیا اور ساتوے نمبر پر مسانی ہونا یعنی بار بار اتارا جانا یا مانا ظاہر باطن کے لحاظ سے جو ڈبل ہے اس کا تذکرہ اور آٹوے نمبر پر قرآن کا نور ہونا یعنی جس طرح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نور کہا گیا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اس طرح قرآن کو بھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُم نُورًا مُبینًا تو قرآن کے بارے میں بلفظ نور کا استعمال کیا گیا تو یہ ایک فکری سیر ہے پورے قرآن کے لحاظ سے کہ قرآن کی یہ جہتیں بھی ہیں یہ شانے ہیں کہ اس طرح کے اوصاف جو برکت قرآن کے اوپر دلالت کرتے ہیں تو قرآن مجید قرآن رشید کے اوصاف کا جو چوتھا حصہ ہے اس میں پھر بعض اوصاف کے اندر جو اختلاف بھی ہے لیکن ان اختلاف والوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کا وصف ہونا راجے ہے اگرچہ اختلاف کا قول تو ہے مگر پھر بھی وصف ہونا راجے ہے اور وہ یہ پہلے تین کیٹیگریز ہیں ان میں سے کسی طرح کا وصف ان میں موجود ہے انہیں جدائے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں اختلاف قول موجود ہے اس میں پہلے نمبر پہ ہے قرآن کا روح ہونا روح جس کو ہم روح کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے یہ جان ہے کہ جہاں قرآن آتا ہے وہاں جان آ جاتی ہے یعنی قرآن نہیں تو بے جان لوگ ہیں مٹی کا ڈھیر ہیں اگر قرآن پڑھتے ہیں تو پھر جان آ جاتی ہے پھر ایٹم بم سے بھی زیادہ مضبوط ہے یہ روح ہے ایسے ہی اس کو شاہد کہا گیا کہ کتاب بھی ہے اور گواہ بھی ہے امت کے لیے اور تیسرے نمبر پہ اس کا وصف علم ہے مطلقا علم بولا جائے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کا یہ وصف ہے اور ایسے ہی اس کے اندر جو قیسس کا تذکرہ ہے وہ بھی ایک جدا وصف ہے جس سے یعنی بیان کرنا مقصد ہے اور مسددی طور پر قصص کہ اس کے اندر وہ پہلی امتوں کے حالات اور ان کے ذریعے سے ضمیر کو جنجھوڑنا یہ وصف بھی موجود ہے پانچویں نمبر پر یہ مسطور ہے تا کے ساتھ مسطور تا نکتے والی جو ہے وہ تو چھپی چیز ہوتی ہے یہ مسطور ہے سطروں میں لکھی ہوئی وطور وکتاب مستور تو اس کا مسطور ہونا اگر مسطور نہ ہوتی تو پڑھنا کتنا مشکل ہوتا یعنی آج جتنے بھی حافظ ہیں وہ مسطور کے وجہ سے ہیں کہ یہ مسطور ہے لکھی ہوئی ہے سطروں کے اندر تو یہ بھی قرآن مجید کا وصف ہے اور ان میں اگرچہ اختلافی قول ہے لیکن یہ راجے ہے کہ یہ وصف ہے بلکہ اختلاف کرنے والے بلکل وہ ضعیف احتمالات ہیں اصل یہ بھی یعنی قرآن کے جو راجے اوصاف ہیں ان کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے ہم نے اپنے عمر کی روح جو ہے وہ تمہاری طرف جو ہے اس کو نازل کیا ہے تو یہ آج ہمارا پہلا موضوع تھا اسماع اوصاف قرآن کون ہے ایسی امت کون ہے ایسی قوم جن کی کتاب یہ شان رکھتی ہو جو قرآن مجید بران رشید کی شان ہے اتنی بڑی کتاب لے کے بھی کوئی امت کا فرد ہونے کے باوجود محروم رہے اور وہ اس کتاب سے فیض نہ پائے تو اس کی کدنی بدبختی ہے تو یہ مطلقا انسانیت انسان ہو اور قرآن سے فیض نہ پائے تو کتنا بدبخت ہے چونکہ اس کا تو موضوع ہی انسان ہے یہ آیا ہی انسان کی رہنمائی کے لیے ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسان وہ جو قرآن کا قدردان ہو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہو اور قرآن پڑھنا پڑھانا جو لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں کتنے مبارک لوگ ہیں اور ہر فرد کو چاہیے کہ روزانہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرے پھر آگے علوم قرآن ٹرانسلیشن اور اس سے منسلک جو تفسیروں کا سلسلہ ہے اور پھر آگے عمل کرنا لیکن آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا کہ اصل مقصد اقامت قرآن ہے قرآن کو قائم کرنا اور قائم کرنے کا مطلب ہے نظام قرآن نافذ کرنا قرآن زمین کے چپے چپے پر اس کی حکومت قائم کرنا جس کا ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ دیا گیا امت کو کہ تمہیں قرآن اس لئے دیا جا رہا ہے کہ اس کا نظام اور راج اس کے لئے کام کرنا اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے برستگیر کے مسلمانوں نے جو صدیوں جد و جد کر کے پاکستان لیا تو ان کے سامنے یہی مقصد تھا کہ ہم قرآن کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور قرآن قائم تب ہوتا جب اپنی زمین ہو قرآن صرف ہجرے میں نہیں بہر سڑک میدانوں شہروں اور سہراؤں دریاؤں جنگلوں پہاڑوں سب کے اندر اس کا راج ہے سب کی احکام اس میں موجود ہیں تو اس لیے یہ قائم تب ہو سکتا ہے جب زمین اپنی ہو اس فلسفہ کے پیش نظر پاکستان محرز وجود میں آیا تو اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر قرآن کو قائم کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ رب العالمين ولا اکمد مدقیم حمد وہو علا کل شئ قدیر یا قادی الحاجات یا شافی المراد یا دافی البلیات ادفعنا شر الظالمین والفاسقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربنا آتینا من لدن کا رحم وهی لنا من عمرنا راشد وسل اللہ تعالی حبیبه خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد دوالی یا ساوی سبالی